جامعہ کے جلسہ ہے طلبہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں محکومتی مقبری بہت سارے آئے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں میرے بارے میں گلنے دیتا ہے اللہ کہ میں تو یہ میں جو قربی پڑھتا ہوں تو یہ میرے حال میں ہر بھی کوئی غازیہ سمجھتے ہیں تو میں اب ان بچوں کے ذوق کے لیے شوق کے لیے اپنا جو تقریب کا خطبہ ہے وہ آلہ حضرت بریلوی کے فتح و عرضیہ کا خطبہ کرنا ہے اس میں پھر معبوب زبانی کے بھی آخر میں ذکر ہو جائے گا اور اگر پشوائے علیہ جنت نے جو قاریق لبیت یا رسول اللہ کے بانیوں سرپرست ہیں آپ نے بھی بڑی جامعیں اس پر گفتگو فرمائی اور حقیقت میں آپ نے خیر و کلام محک اللہ و عدلہ و بفتگو فرمائی ہے تو میں بھی بچ بات مختصاری کر کے پھر انشاءاللہ اجازت حضرت کا حکم تھا بھئی آپ نے حفیر صاحب کے آستانے پر ہمیں تو میں آگیا ہوں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کسی اسمبلی پر قبضہ کرنے کا نہ حکومت پر قبضہ کرنے کا نہ کسی اور مشن کے لیے ہم لکھ لے ہیں ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر پیرہ ہو حضور کا دین تخت پر آئے اور جو بھی طریقہ اس میں اختیار کرنا پڑے ہم انشاءاللہ کرے گی حضرت جس طرح فرما رہے تھے کہ اب برات استحلال سمجھنے کے لیے بھی آٹھ سال بندہ درس نظامی پڑا ہو تو اس کو پتہ چلے گا برات استحلال کیا ہوتا ہے تو جو درس نظامی کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے ہمارے بچے بھی جو ہے وہ نوکریوں کی خاطر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو نوکریوں میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے بیس سال کی ہے لیکن میں نے نوکری رسول اللہ کی کی ہے میں نے ایک جمعہ بھی حکومت کے امام پر نہیں پڑایا جو محراب تھا اس پر ڈنگی کا بورڈ لگا کر ایک اور مولی کو تقریر کرائی جب میں داخل ہوا تو بورڈ لگا ہوا تھا اوپر دنگی مکہ ہو تو میں نے کہا یہ کون کہہ گا کہ ابھی مولی صاحب آزدر داخل ہوئے مولی صاحب آزدر سے دنگی پر تقریر کرنے دنگی پر تقریر مچھر پر تقریر پیر مکی کے دنمبر پر کرنے کا یعنی ختم نبوت پر تقریر نہیں کرنے دیتے تھے مجھے اور اسی پر میں نکلا ہوں وہاں سے وہ کہتے تھے نامو سے رسالت پر آپ یہاں گفتگو نہیں کر سکتا تو میں نے کہا جس مسجد میں ڈنگی پر تقریر ہو سکتی ہے اس پر ممتاز قادری کے بارے میں تقریر کیوں نہیں ہو سکتی بہرحال یہ تو ایک لمبا موضوع ہے اس پر تم کتاب لکھے گے تو پھر قوم کو پتہ چلے گا کہ ستیا ستیا ایسی فائضہ باد نہیں گیا ہے ایتے پیچھے کیوں نہیں ہے ایتے پیچھے ست سالہ قربانی سے قربانی ہوسانی سوال لاؤ جی حضور کتنی ہے کتابہ آسی کتابہ ست ناؤں تترہ استعلاحات عالی حضرت برعلمی بطور پرات استعلال اپنے خدمے میں لائے اور پوری تاریخ اسلام میں اتنا بڑا پرات استعلال کسی نے نہیں کیا ہاں اتنا بڑا پرات استعلال کسی نے نہیں کیا یہ اب ایجنسی والے یہ کیا لکھیں گے وہ کہیں گے یہ گالیاں دیتا رہا ہے بھائی یہ کسی سے ترجمہ کروالے نہ لیکن اعتزاز آسن کو نہیں پتا جو اس کو کلوہ لڑی آتی یہ ساری فکر کے کتابوں کے نام ہے الحمدللہ والفکل اکبر الحمدللہ والفکل اکبر والجامع القبیر لزیادات فید المبسوط الدرر القرر بین ہدایہ ومن البدایہ وعلیہ النہایہ بحمد البقایہ ونقایت الدرایہ صلاة والسلام على الامام العظم للرسول کرام مالک وشافی احمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الاسر المحیط لكل فضل بسیط وبجیز وبسیط البحر الزخار والطبر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابسار ورد المحتار على منع الغفار وفتح القبیر وزاد الفکیر وملتق الابخر ومجمع الانحر وقمز الدقائق وتبہین الحقائق والبحر الرائق منو يستمدو كل نار فائق فیه المنیتو وبه الغنیتو ومراد الفلاح وعمداد الفتح وعیدہ الاسلام ونور الیداح وکشف المدمرات وحل المشکلات ودر المردقاء وینابی المبتغا وطنویر البسائر وزواہر الجواہر البدائر نوادر المنزہ والعجوبن عن الاشباع والمزائر مغن سائلین ونساب المساکین الحاب القدسی لکل قبال قدسی وینسی القافل وعف الشافی المصفل مصطفل مستسفل مجتب المندق السافی عدد النوازل وانفع الوسائل اسعاف السائل بعیون المسائل عمدت الاباخر وخلاصة الابائل وعلى علیہ وسابی وعہلی وحزبی مسابیح تجا ومفاتح الہداء لا سیما الشیخین الساحبین الاخزین من الشریعت والحقیقت بکلت طرفین والخطنین الکریمین کل من اما نور الائین ومجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتہی وعمت امتی خصوصاً الارکان الاربادہ والانوار اللہ میں اتبطنہ الاغرم الغوث العاظم زخیرت الاولیاء وطوفت الفقہ وجامع الفسولین فصول الحقائق وشرع المحزب بکل زید لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت امسان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی وردید لکم الاسلام مدینہ صدق اللہ العزیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ وملع عیقته يسلون على النبی یا عیوان لذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ بروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم کعبہ کعبہ اولاد علی مذہب حنفی یا دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایہ حر ولی سدید اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان جائی شمائی جمال محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم ظلمت سن دم نحی الظلام الی اشتت دم در من ورمی وشد من صغب نحشاها وتوا تحت الحجارة تشح مطرف الادمی ورامدت الجبال الشم من زهب ننفس فاراها ایم شممی وَعَقَدَتْ قُهْدَهُ فِيَا درورتُهُ اِنَّ الدرورتَ لَا تَعْدُ وَلَا الْعِسَمِ وَكَيْفَ تَدْعُو الَدْدُنْيَا درورتُ مَلْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرِجِ الدُنْيَا مِنَ الْعَادَمِ محمد سید القونین والسکلین والفریقین من عرب ومن آجم نبی الْعَامِرُ الْعَامِرُ الْعَاحِ فَلَاحَدُ نَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعْمِ هو الحبیب الَّذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ دَعَاءِ الَلَّعِ فَالْمُسْتَمْسِقُونَ بِهِ مُسْتَمْسِقُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَسِمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسُنْ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ عَوْرَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ وَوَاقِفُونَ مِنْ نُقْتَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ شَقْلَةِ الْحِقَمِ جُحَانِ اللَّهِ ایک مولوی اٹھ کے حدود تھی نبو فت کے بارے گل کریں فَهَوَا الَّذِي قَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ سُمْ مَصْطَفَاءُ حَبِیبًا بَمْبَارِ النِّسَمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِي غَيْرُ مُنْقَسِبِ دَعَمَدْدَادْهُمْ نَصَارَ فِي نَبِيِّينِ وَحْكُمْ بِمَا شَيْدَ مَدْحَنْ فِي وَحْتَكِمِ فَانْسُ بِلَا زَادِهِ مَا شَيْدَ مِنْ شَرَفْ فَانْسُ بِلَا قَدْرِهِ مَا شَيْدَ مِنْ عِزَمِ فَإِنَّ فَدْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَد فَيَوْرِبَانْهُ نَا تِقُمْ فَمِي لَوْنَا سَبَتْ قَدْرَهُ آیَتُهُ اِزَمَنَّحْ يَسْمُحِنَ يُدَادَارِ سَرِّمَمِي حضور کتنے کریم ہے لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعِيَ الْوَقُولُ بِهِ حِرْسَنَا لَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَحِبِي آیَلْ وَرَا فَحَمُ مَانَاؤُ فَلَيْسَ يُرَانِ وَقُرْبِ وَالْبُودِ فِي غَيْرُ مُنْفَحِمِي کَشَّمْ سِ تَزْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُودٍ صَغِیرَةً وَدُقِلُّ تَرْفَ مِنْ عَمَمِي وَقَیْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَةَ هُو قَوْمَ مِنْ يَا مُنْ تَسَلَّوَنُ بِالْحُلُومِ جے اے شیر غلط ہوں گا نا امام بحثیر نہیں فرماتے وہ قوم حقیقت محمدیہ کو کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیم سے ہی بیدار میں ہوں جنہی قوم ہے جو ستے نہیں جاگی ان کو کیا کہتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے یہ شیر غلط ہوں گا میرے حقا نے فرمانا سی وہ سیری نہیں نہیں لوگ کا میں نے جاگ کے بیکیا وَقَیْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَةَ هُو قَوْمُ مِنْ تَسَلَّوَنْهُ بِالْحُلُومِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ بشر کا یہ معنی نہیں جیسے مولوی اچھلو چھل کر ممرو پر بیان کرتے ہیں یہاں بشر کا یہ معنی ہے کہ پوری امت کا سب کا علم یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے باقی ہیں کیا یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم اللہ 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 تَعْتَارِحْ سَمِنْ بِالْحِمِ اللہ اللہ مَا دَعْتَارِحْ سَمِنْ بُالْحِمِ وَأَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ وَقُلْوَا يَنَّا تَحْرُسُلُ الْكِرَامُ بِعَافَ اِنَّا مَتَّسَلَتْ مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَدْلٍ حُمْ قَوَا كِبُهَا يُذْهِرْنَا عَنْوَارَ حَالِ النَّاسِ فِي الظُّلَمِ حَتَّى اِذَا تَلَادْ فِي الْكَوْنِ عَمَّهُ دَعْلَ عَالَمِينَ وَاحِيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِيِّن زَانَهُ خُلُقٌ بِالْحُسْنِ مُشْتَمِنِ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِي كَالْزَحَرِ فِي طَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي قَرَمٍ وَالْتَعْرِ فِي هِمَمٍ كَانَّهُ بَحْوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ فِي عَسْتَرٍ حِينَةَ الْكَوْ وَفِي حَشَمِ كَانَّهُ لُخْلَ کیوں تِّ صدیان بعد رسول اللہ دا اکرم سی اسی تھوڑے سی لیکن پتہ لگ دا سی لکھ کھڑے کہ انہو وہاں فردن فی جلالتہی فی عسکرن حینا تلکاو فی حشمی کہ انہو اللکلو المکنون فی صدفن من مادل مندک من ہوا مقتصمی لاتی بجا دلو تربن دم و آزمہو تو بال منتشک من ہوا ملتصمی اے تے فصل مک جئی تھی ان اگلی فصل مولد النبی جی ملاد نا جہل ہو نا نا تو امام بوسیری جدو فصل پننی نا تو حضور دی بلادت بیان کی تھی تو حضور فرمانا سی بوسیری یہ نمی بدتو کی شروع کی تھی بھر تو حضور جدو سنو کے چاک در دیتی یہ دا مانا ہے وہے کہ حضور خود جانے میرا ملاد بیان ہووے کہ ملاد کیوں جب بیان کیتا ہے امام بوسیری نے ابانا مولدہو انتی بیانسوری ہی آتی بمکتدئی منہو بمکتدئی لہو منتفرس فی الفرس ونہمو قد انزرو بحلول البؤس ونکمی وبات ایوانو کسرا عذاب منصدیون کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئیمی والنار خامدت الانفاس من اسف نالے والنہر ساہلائن من صدمی وساہ ساودان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیز حین زمی کعن بالنار ما بالمائی من بلل حزن و بالمائی ما بالنار من درمی والجن تحتف والانوار ساتیتا والحق يظہر من معنی ومن قلمی عمو وسمو فاعلان البشائر لم تسمع وباردد الانزار لم تشمی من بعد ما اخبر الاقوام قاہنهم بان دینهم الموج لم يدومی وبعد ما آینو فالغفق من شعوب من قدد وفق ما فاللغد من سنمی حتی غدان طریق الوحی منحزم من الشیاتین یکفو اسرم منحزمی کعنہم حرباً ابتال ابرہدن واسکرن بالحسان من راحت حرمی نبزم بھی باد تسبیح ببطن اما نبز المسبح من نحشاء منتقبی پھر حضور جڑا دین لے کے آئے پھر صحابہ جڑا جہاد کیتا ہے امام با سیریو فصل بھی بدی رات قلوب العدام باو بے سدهی کنبعتن اجلفت غفلاً من الغنمی ما زال يلقاهم فی کل موبرقن حتی حکو بالقنا لحمن علا ودمی بد الفرار فتادو یقبطو نبی اشراع شالت معلق بان ورحمی تاند اللیالی ولا یدرین عدتها ما لم تتم من لیالی الاشهر الحرمی قانم الدین و طیفن حل ساحدهم بگل قرم الا لحم الا دا قرمی میں دوئے جو چھوڑ کے اگر جڑا مقصد دیو امام با سیری فرمادن صحابہ پھر اے ہو جائے جی آب کیتا کہ جنگل ایک انہوں بکری بھی نظر آن دی سینا کہ کہنے سن او محمد اربیدو غلام ہے خوف تاری ہو امام با سیری فرمادن عظم حمد بہادری دے صحابہ پہاڑ سن جیتا انہوں نہیں سمجھا دی دونا جگہ گو رو پوچھتے دے صحابہ گئے فرمایا جیتا انہوں نہیں پتا پھر میں تک دستا فَسَلْهُنَيْنَمْ وَسَلْبَدْرَمْ وَسَلْعُهُدَا فُسُولَ خَتْفِ اللَّهُمْ اَدْحَا مِنَ الْوَخَمِ اَلْمُسْتِرِ الْبِيسِ اُضْوِيدِ حُمْرًا بَادَمَا وَرَدَتْ مِنَ الْعِدَا کُلَّ مُسْوَتٍ مِنَ الْإِمَامِ وَالْقَاتِبِينَ بِسُمْرِ الْخَتْتِ مَا تَرَتَ اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمِنْ غَيْرَ مَنَاجِمِ شَاقِ السِّلَاحِ لَهُمْ سِيمَا دُمَيِّزُهُمْ وَالْوَرْدُ يَمْتَازُ بِسِيمَا مِنَ السَّلَمِي يُحْدِي اُلَيْكَرْ يَاحَ النَّسْرِ نَشْرُهُمُ فَتَحْ سِبُ الْوَرْدَ فِي الْأَطْمَعَ مِنْ كُلْنَا غَمِ پھر صحابہ دی بادری آئی کیا جائی کَانَّهُمْ فِي ذُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبَمْ مِنْ شِدَّتِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّتِ حُزُومِي اور میں صحابہ بھوڑے کیا پشتت انجل بیندسان جو میں درخت تو کیا ہوئی اینجل ڈلے ڈلے نہیں سنگا ہے میں ہمیشہ اس میں دین بڑھے ہوگا کمیں بیان کر آگر مدر چھوکے ایسا ہے مَا کَانَّهُمْ فِي ذُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبَمْ مِنْ شِدَّتِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّتِ حُزُومِ فرمائے اے نَسَنْدِسَ عَبَلُ بَعْدِ جَاچْنِنَا دِی یا اُنَا دَا زِین تَانْسِی فرمائے نَا یہ اپنی بہادری دی اَنْا اَنَا میں اسلام پڑھا میں اسلام وہ پڑھا جیدی بچ بدر بھی ہے میں وہ پڑھا جیدی بچ عود بھی ہے میں وہ پڑھا جیدی بچ خندق بھی ہے میں وہ پڑھا جیدی بچ رسول اللہ نے دو پتھر مبارک بندے میں پہلے پڑھ چکیا امام بحسینی فرمائے نَا امت کتنی عجیب و غریب ہے او نازو جسم ہوتے حضور نے دو پتھر بندے تھے باتیں کرتے ہو بڑی بڑی مولی فیض آباد کیوں گے امالیوں کو کیا ضرور پڑی تھی میکر کمی نے آئیت تک گین ہے اگر اس نے بک بک کرنا اگر تک گین ہے تو جرم کیتا حق میں نبوبت واسطے دوسرا جڑے گینٹ ہونا دے والے تنقید کرنا اسی گین نہیں آخر جرنل نے بیچارے نے بھی وضاحت دینی پہی اسی نہیں بھیجیا ان کو پتہ دو جو ہمارے بھیجے والے ہوتے ہیں ان کے بٹن ہمارے آتھ میں ہوتا ہے ان کو جب چاہتے ہیں وہ آرے دن کرا دیتے ہیں تیسری صورتیں نکل جاتی ہیں پیشوائل سنت گواون ایک بھی دن تینجل لگے اگر کوئی تیسری صورت کڑو ہے بول رہی ہو میں آگا تو تیسری صورت اے یہ یا زائد آمین جائے جو دا چند یا دا پیو جائے جو دا پیچھے پیٹھے سن تیسری صورت اے وے اور تیسری صورت کائناتی کوئی نہیں جن کی چابیاں ایجنسیوں کے آتھ میں ہوتی ہیں جب چاہتے ہیں وہ وہاں لے جاتے ہیں پھر آگے پھر پیچھے پھر لیج پھر چون چنانچے جن کی چابیاں کہیں اور ہوتی ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہاں 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 قادسیہ فتح ہو گیا تو ہنو پتا ہے رومیہ دے خیمے بڑے آلہ قسم دے کالین بچھے ہوئے تھے جنو ہاتھ کل وی آئی پی کہنے انہوں دے سارا کچھ بچھے جاتوں ناس کہنا رومی اپنے خیمے چھوڑ کے حضرت سعید ابن ابی وقاس نے حضرت زبیر بن عباو نو بلایا فرمایا جیڑے صحابت تابین زخمی نشدید یہ آلہ قسم دے خیمے کالینہ مخمل بچھے ہوئے انہوں راتی آرام واسطے انہ خیمے ج لٹاؤ جاتوں حضرت سعید نے حضرت زبیر بن عوام نو ایک گل کی تھی انہوں نے فرمایا میں اپنی بی بی اسماء بنت بی ابی بکر کوڑ پچھا ہوں اے مسلمانہ دیاں تھی ہیں جاتوں حضرت زبیر بن عوام کہا نا حضرت اسماء بنت بی بکر کوڑ انہوں نے بی بی سن صدیق اتبر تھی بڑی صاحب زادی ہیں انہوں نے کیا این اخصاب کہنے ہیں کہ آرام واسطے نا صحابہ نو تی تابین نو زخمی نو نا خیمے جلٹا سنو اے مسلمانہ جڑا چاہ دی پیالی تے تیتے آگ بین المسلمین دی کومیٹین جا کے تے پہن کے سن لیا تے سعودے کرے اس کو کیا پتا ہے حضور کی ناموس کیا میں جڑے دین تھی اگر اللہ کرنا دین آئے تو سی سنو کے راتی ستے ہیں تو انہوں جناب بی تیج مجد آجانے حضرت اسماء بنت ابھی بکر پوچھا حضرت اب زمیر بن عوام کو کدر سعید نے فیصلہ کرتے نہیں دیتا اگر میں نے کیتا نہیں میں نے مشورہ کیتا نہیں سنو جی صدیق اکبر کی بیٹی تھی اور جواب یہی ہونا چاہیے تھا آپ نے فرمایا اونا خیمے چھ خبردار کسے صحابی نو سماؤ کسے تابی زخمین نو اگر پھر کی کریے فرمایا اپنے گھوڑے تے خچرہ بنو اونا خیمے چھ اور ساری رات پشاپ سے لے دکرن اونا کالینہ ہوتے جیتے رومی ستے رہے کہ صویرے اونا دسو محمد عربید غلام تو ہڑیت کالینہ واسطے میں ہی سنائے تو ہڑی کالینہ یہی ساڑی نگاوچ کیمت ہے ساڑے بھوڑے پشاپ کی رہے آیا آیا جین آیا 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 جین آیا 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 جین آیا 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 جین آیا آپ نے فرمایا ہو جڑے خیمے مدینہ پاک تو لے ایسی نہ چمنے آڑے صحابہ نونا بچی سواؤ اگلی کال آپ نے بڑی بڑی کی تھی فرمایا ہو نا خیمے آوتے مدینہ پاک دکرد و غبار لگیا سویرے تک ٹھیک ہو جانگے سارے میں اس دین کی بات کرتا ہوں کہ رومیوں کے خیمے کے اندر بھی گھوڑے کا پشاپ کروا دیا جائے ان کے آرشن کے اوپر بھی گھوڑے کا پشاپ اور خچنوں کا لیت کروا دی جائے میں اس دین کی بات کرتا ہوں جو چائے کی پیالی کی خاطر جو حکمرانوں کے سامنے وزیروں ایمن نے کانسروں کے سامنے حق بات نہ کر سکے انہوں نے دین کی ترجمانی کیا کر دیا میں اس دین کی بات کرتا ہوں بلکل میں اس دین کی بات کرتا ہوں میں اسی دین کو کہتا ہوں تخت پر آئے گئے اور اسی دین میں ہمیں اپنی پاور سے ہمیں لہور سے لے گیا اور اسی دین نے ہمیں کس دن بٹھائی رکھا اور اسی دین نے ہمیں بارہ ہزار شل کھانے کی ہمت دی اسی دین نے ہمیں پیشانیوں کے اوپر گولیاں کھانے کی ہمت دی اسی دین نے ہمیں شہید ہونے کا سبق دیا اسی دین نے بابقار طریقے سے ہمارا معاہدہ کرایا اور اسی دین کی وجہ سے ہم پھر کنٹینر پر بیٹھ کر لبیٹ کہتو ہے لہورا کس کو لائے گے کہ جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا آیا تھی اللہ آج دارے حتم اربوات زندہ بار آج دارے حتم نبوت زندہ بار زندہ بار جس طرح حضرت نے فرمایا نا ایک گالے کرنے یار ترائیسا مسلمانہ تھے بچے سملی ہیں بیٹھے ہمارے حضور تھی ختم نبوت تھی عمل ہوئے تیرا سی جائیے دے پھر سانو گوڑی ہیں ہمار سے گالے کرنے پھر سانو یہ دا جواب چاہی دا یہ دا جواب تس ہی دے رہا ہے جی میں خرم دستگیر نہ رہا جس علیہ حل کے توجہ جس حل کے بے چاہے آن موٹ ممگن اگر کھڑے ہوکی کہنا ہے آیا 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 بس تس ہی آئی کہنا ہے نہ کسی نو کار گڑ نہیں نہ کسی دے لانت بھیج نہیں جس کلی کھڑ آجا تاج دار ختمِ نبو قال تاج دار ختمِ نبوال پاکستان کا مطلب کیا دل کے ہاتھ رکھ سکھ سکھ دست دل کے ہاتھ رکھ سکھ سکھ دست پترے دے انتظار کرے اے مسلمان دا مطلب نا نا اے نہیں مسلمان دا مطلب ہر ڈیڑھ مہینے تو بعد حضور جنگ کی تھی میں جیڑھ اسلام پڑھا کسے صحابی نے ہی نہیں کیا حضور ساڑھے پتران دا کی بڑھے گا روٹکیں دا کی بڑھے گا اے دا مسلمان دا آج اتنا بڑھا دیڑھو ہے اب پانی پتر کمانا لے تاں ایدھا دیڑھ نہیں بڑھی ہے دل تے ہتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جو عشق نبی نہیں سینے وچ ود رازی مان دا مطلب کیا ود ہندوستانی ٹھیکہ سے وی لکھ بندے کیوں زبر کرائے ستر ہزار عورتہ ہندو سکھ چک کے لے گئے ود ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا اگلی گل بڑی 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 یہ تھے پاک نبیدی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا باغ بڑی 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 سوال نے سوال ساکر باس یہ دا جواب اسی دو ازار اٹھารہ دینے پاکستان دا ہے ایم علبے سمجھے وجوی تاغطار ہے شکر میں اب چیئے روڑہ دا مہرہ مدہ فہی شہد آگ ڈلکلے Sungomnia بےلکولئے میں لوگ century اب آیا 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 دین آیا 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 سمجھائیں انہوں نے کوئی آئے نا Onے کا پچ پچھے اٹھ جا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا جنا دین آیا ڈین monit Solutions سید نے بیٹھے لینا کوئی تو صرف دعا لینی کتنے سید بیٹھن بجوے داسا ہے مسلمانہ حضورتی سابزادی بیمار اون حضرت کے رکیہ حضور اپنی بیمار سابزادی لو چھوڑ کے بدرد چلے جانے حضور حسد دین نا کی تا حسد دین نا مزاک کر رہے جتھے چار بیجان کے دین تکناہ میں کر داس ہے حضورتی حضور میرے حقل اپتہ سی میں اپنی سابزادی تو جنازہ بھی نہیں پڑھا سکرا حضورت زیاد بن نارسہ جو تو خوشخبری لیا گیا ہے تو حضور کی صاحب ذاتی کو دفن کیا جا رہا تھا تو میں دین دکے کی تا دس من ہو تو گلے میں پیٹے کر دے ہو کی دین مسیح دیتا ہے ختم نبومت اتنی حملہ ہویا تو چاہیدہ ایسی معذرت کر دے ساری سملی آ رہے بابار آ جاندے توبہ توبہ اپنی ساڑکویں سین ہو گئے بجائے اس ہم کی بات کرو ممتاز قادری بھی گردن جیسا فندے پہ نشان نہیں میں کیا اس نے باوجود ساڑھے دل اجتا کو دکھ نہیں گیا اور پھول پہو ایسا نہ سکے چلو دفن کر دے ہو چاہیدی ممتاز قادری بھی گردن نشان اسی نہیں میں کیا پندے دا لیکن فیض آباد اسے کی میں بھولیے اسی دہ 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 پاڑ بکھے گردنوں میں جہ دہ دہ پاڑ بکھے پیٹے ڈہ دہ کٹے بکھے گردن جہاں بیچے سینے گوڑیاں خون پہلا بکھیا اسی فیض آباد کا خون نہیں بول سکتے آہاں ادھر جواب ان کے کہ دو ہزار اٹھارہ تو پہلے اپنواش نسجان حضورت حبیر تخت کے آ جائے تارے صد میں نبوہ تو آہیا 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 ہیں بس میں اپنے دوڑے مدل میں باز بازا ہاتھی بیٹھے اٹھ کرنا سے نیند جو میں آکھا بچے کی قیامت والے دن حضورت سامنے جب وہ پیش ہون گے بچیاں کو نے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا بچیاں نے کہاں گیا یا رسول اللہ تسی میں نہیں سی تشریف یہ آئے میرے پہ انہوں کی پتہ سی دھیاں دی کی قدر ہو دی اے تو یا رسول اللہ تسی دسیانہ تشریف لے آکے تو من رب بنتہ نے جا یوم القیامت انا وہوا میرے حقہ نے فرمایا جنہیں دو دھیاں پاڑ گیا تو انہوں بوجھ نہیں سن گیا قیامت والے دن اے جی میرے نا جنت داخل ہو جائے اور بچیاں زندہ تر گوھر کیا بولو ٹھڑ گئے یا رسول اللہ تسی کے تشریف نہیں سی لے آئے کہ میرے پہ انہوں کی پتہ سی دھیاں دی کی قدر ہو لیکن جدو ابو سفیان لن بلائے جائے گا پھنٹی بھٹی آڑی حافظ عدیل لن بلائے جائے گا حافظ عاشر لن بلائے جائے گا اور فرقان لن بلائے جائے گا میرے آنکہ پوچھڑ گئے بچے ہو اور تو ہاڑی عمر دے جائے اٹھارہ سال بھی نہیں ہوئی پتہ سو تو آنو کی نا چکل کیتا کی نیند دی یا رسول اللہ ختم نبوت در نعر اللہ ہے بھائی 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 ایس گلدہ سینا میں کچھ نہیں کہنا نا تسی لانت کسی دیسی نہیں دوئی جڑی پرچی نہیں جڑی جڑا پرچی لے نا تفاو جا پرچی اب ختم نبوت کے لیے ہے پرچی اب نام حضور سالت کے لیے ہے پرچی اب خنور کے دین کے لیے ہے بات جی زیادی بک مک کرے تو مڈے چپ لانگے کkrit آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا و آیا آیا دین آیا 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 اور زرداری دا پتھا کہنا ہے اور زرداری دا پتھا کہنا ہے بولویوں کی حلوے کو خطرہ اور میں آکھا جلیا اور حلوہ تو تیرے پیو انگریز بھی ساڑا نہیں بان کر سکے تو حلوہ ساڑا کی بان کرنے ساڑا حلوہ تو چودہ سو سال کھلیا بس ایسا بات جا کے نبی قسم دے حلوے اور لبے چھانے ساڑا علوہ باندھ نہیں ہو یا آیا جب دین دا نارا لگ دیا نا پتہ ہے انہوں پتہ ہے پھر جناب لال حویلی دے کالے کرتوب ظاہر ہو جانگے یہ زرداری دے جنہیں سر محلہ انہوں نے دے پھارے پچھ ہوئے گی کتھو ہیں جناب پھر پاناما لیکس آ جائے گی پھر پاناما لیکس پچھے جائے گا کتھو بڑے جناب گاڑی دیدہ دس عرب دالر دیئے کمپنی کتھو بڑی اصل بچے ہو تو آڑا موتر باندھوں لگا وہ تو پچھے جائے گا شراب ساڑھے علوہ باندھ بھی ہو یا نا تو چلو پسنے بڑا آدھ بہترہ مہنگے ہو جانگے لیکن سوژی دا کمپنی نا جیڑا موتر دسی پیدے شراب اس نے اس طرح لیکنیا ساڑھے علوہ باندھ بھی ہو یا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا ایک تو سٹو اور لاؤ یہ آیا چل نہیں لتوں سطہ ہم اکمہ اور لگ مینکی سال لگیں اے مات سمجھنا اللہ روح صاحب نے جلسہ کر آیا مالی صاحب تکریر کر گیا تھی نا 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 ناarná ہار کھنڈا اے کھویں میں لیانی تھی تو نے impost کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ایک تقریب نہ دین نہیں آنا میری گا لیا رکھنا کہ بار جہاں کے تفسرے کرو کن جا رہا ہے جہاں کبھی کرو کن جا رہا ہے اور منافق کے بڑا بڑا سادھا مقصدی نتیجہ سادھے ذمہ کوئی نہیں فیضاباد نے تو چلنے لگے کہ اللہ اور اللہ ہزارہ پلے مشورے دیتے وہاں کیا کی ہوئے گا کین جوئے گا تو پاگل ہویا تیرا دماغ خراب ہویا روٹی کتوائے گی خیمے کتوائے گی انجے سردینا موشہ میں اور میاں کا چلو تے سوئینا جنہ جا کم میں ہو جانا جنہوں نے چلو تے سوئینا باہی باہی پہلی روان رعنا باہی رعنا باہی رباہی 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 یا رسول اللہ نبائی 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 یا رسول اللہ نبائی مقابلہ جو کی بگبخت کلے گا حضور کے دین میں مقابلہ جو کی لانا چاہتا ہے اُڑھیانا چاہتا ہے ایتھے رشوت تفہ آزار کرام چاہتا ہے ایتھے جواب لبولی سمجھانا چاہتا ہے دین پھر دین ہے کسی نعرہ لانا تو ہڈا کم ہے دین تو اڑھی کند نہیں لگن دے گا میں دین کمانا چاہتا ہے کیوں جی انشاءاللہ ایس خمے جتنے پہنچ گئی سی ہزارہ دے صاحب توجہ جی ہزارہ دے صاحبنا پول سٹیپ سی ایس خمے جتنے قریب پہنچ گئی سی میں نوہا کہنے لگے جی ہوتے آگئے آگئے تو پھر دو ہی گلان یہاں در افتاری ہے شہاد ہوتے ہیں ایتھا ہمار نافک نہیں یار کھل اللہ یاری اور لاحچہ چلی آسی سارا نمانیہ لائے حدی یاری یاری آیا 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 دین آیا 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 دین آیا دین آیا چوتی جس تین تھی خاطر میرے آگر میں لوگ ہیں پتھر مار ہیں موسیقی 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 کھول کے اندر جا کے آئیں گھوم کے اے ساملی دے اندر میرے نبیدی زندے عمل ہویا پھر سارے سادے پورے عملے کھڑے ہوکے پوری ساملی دیں چکر لانگے تاج دارے ستمے رومت زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار جیڑا سپیکر پیٹھا رہے گا نا ہم کہتے ہیں یا سادے میں جمعہ مالیاں انہوں سپیکروں نے تمہیں کھڑا ہوئے تھے نارا نارا تھی تاج دارے ستمے اندر دعمال زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار کھڑے جیو ساڑے نارا لگ گئے پیسے پھول ہوگے اگر کیا کم کرنا رہے حظا مڑکیں مسیطی بنایا چاہیوں جی تو مجمع میں جو مابوب سپریوں نے کی کہا دن بھائی علومات اور علاوہ داری بیٹھے کی کہا دیں مابوب سپریوں نے نہیں نہیں ہرپیچ کی کہا دیں نہیں جی نہیں ایسا تو دسو مہید دین تسی کی کم دلو جی؟ اچان را کی تو عارق گلنے پوچھ رہا تسو کہ اللہ مہا وانا تسی دسو جی؟ مہید دین کنن کمہید کی کنن؟ مہید دین مہید دین شاک عبدالقضہ جللد مہید دین بابا اگل تلوی میں پوچھ رہا ہو رہا ہے مہید دین بنی پڑھدار rap آخر کے جاری ہوندہ یہاں جنی؟ حافظ بڑھے ہوں اخیا یوحی احیان فاو مہین وحی احیان فاน آتم وحیان لم یحی لن یحی لا یحی لن یحی لن یحی لن یحی لا یحی لن یحی اللہ مرمن وحی لتغیا ونہ یون لا تغیا لتغیا لا یحی لن یحی توجہ جی یہ لفظ کی یہ پتہ ہے محید دین محید دین بھی نہیں پڑتا محید اصل میں تھا محید یون یہاں پر زمہ سکیل اس کو گرا دیا اتماع ساتھ انہین سے یہاں گر گئی تو تنمین ہو گئی پہلی جو محید یون تھا یہاں وہاں تنمین متعلق ہو گئی کہ محید یون حراب ہونا آخر سے جاری آخر یاں گر گئی محید دین میرے نا کوئی بیٹھا نہیں ٹیوٹی دے میں اونکوڑے سرفے صغیرہ سون دیا ساڑھے نا تو گل ہو کریں جنہا کل و اللہ پر نیل آگا میرے نا گل کریں ہمیں آمد میر فلانے میرے نا سارے نا پھلے نا پھلے نا پھلے نا پھلے نماز سنا دوسرے دعا جنازہ سنا مولوی جاہل ہوتے ہیں مولوی جاہل نہیں ہوتے ہیں مولوی رسول اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں جاہل نبیوں کا وارث نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تو باتیں کرنے ہیں مولوی جاہل ہوتے ہیں ہونڈکا جی کوئی نہیں پیڑا اور فکیاں ہیں درد اور دوائیاں اور اے تین گھر گھر ساڑیاں بچیاں پر گھرنک بکے بچے چھوٹے چھوٹے سکونہ دے میں موٹر ویڑتے جا رہے ہیں ہم نے آڑ لوگ قٹی لا کے کہہ دیں میں جناب 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 اور میں کہے لگی نماز پڑھا تھے مرے بچے آجانے کی پالٹہ دین آیا جناب سمجھائی نا بات میرے پارے گاڑی ہے گاڑی نکل بھی گئی ہے میری ایک گاڑی ایک طرف سارا قرآن دا حافظہ پکا حدیثہ پڑھنا ایک پال دا حافظہ ہاں ایک سیدہ فردہ دا حافظہ سارے میرے عیب جڑے لوئے ان کو گھنٹ سارے یا خود یہ چاپی جائے توجہ جی توجہ میں ان حدیث پاک پڑھا لگا لمبی حدیث میرے امام حسن فرمادین میرے نانا جان کی پیشانی مبارک کیسی میرے نانا جان کی مبارک ظلفیں کیسی تھیں میرے نانا جان کی عبرو کیسے تھیں میرے نانا جان کی اتھیلیاں کیسی تھیں کلائیاں کیسی تھیں کاندھیں کیسے تھیں میرے نانا جان کے پاؤں مبارک کی انگلیاں کیسے تھیں میرے نانا جان جو ہے وہ چلتے کیسے تھے میرے نانا جان کے پاؤں کی اقراب وہ نیچے والا حیثہ کیسے تھا اوپر والا میرے نانا جان دیکھتے کیسے تھے مسکراتے کیسے تھے کسی سے بات کیسے کرتے تھے یہ امام حسن فرماتے ہیں اور ذرا حدیث پاک سنوڑا 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 اور سکون کوئی نہیں روٹی دے گا میں نے حضور ہے جو حضرت صاحب نے اعلان فرمایا نا وہ تھے درنے ویچ لوگ میرے جیڑے میں نے جمعہ لوگا پیسے دیتے ہو پنیتر لکھ روپی سے پنیتر لکھ لوگا میں نے درنے ویچ دیتا ہوئی میں جناب شہیدہ دے گھرنج دیتا ہوئی میں زخمینوں دیتا ہوئی میں ادھے لایا کسی نوڑی نہیں پتا ہے میں خود دوسیا میں ملے نوڑ پنڈا بان بان کے دیندر سی لاکھ لہج ہوئے لہج ہوئے لہج ہوئے لہج ہوئے لہج ہوئے پنجتر لکھ روپیس قوم نے اکھے دیتا ہوتے کروڑا دی مسلمانہ نے اکھے ساڑھے دھرنے آلے نے روٹی کھوائی کروڑا دی دھرنے والوں کو روٹی کون دے رہا ہے میں طرف پہوں دے رہا ہوں دے رہا کون دیتا ہے دیمے کو موڑا دیمے بس بات ختم کیوں جی کون دیتا ہے حضرت صاحب بھی دیکھا کون دیتا ہے یہاں سے سارا نظام جہاں تو میں پتہ ہی نہیں ہے کیوں جی کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے کیوں اللہ حضرت پر علی فرمائے تو سجا جھنٹے جیمی پیر پیر رہا ہے جت محبوب تے کھلے ہاتھوں ہم تے بھرے خزانے ہوں سلام اللہ 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 بواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھوڑیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے اور آتا ہے فقیروں پر انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منتے کا بھلاؤ اور جب وہ بھیگ دینے کو شرے سنگے گزانے آئے ایک معذور آدمی دی گودھ پجتر لکھ کیا پھوایا تو پھر تسی سوچو ایک معذور آدمی ویلچہر تے بیٹھیا لوگ پیسے کمانڈ کتے کتے جاندے جرمنی فلانڈ فرمایا جیڑا ساٹا میں میشہ اگل کرنا ان کا کوئی ہو کر دیکھے تے صحیح آنچہ ویلچہر تے بیٹھ کے ویلچہر محمد سے وفا کریں خیر میں دو نمبر مدینہ پاک جنائے کی بھی دو نمبر ہی ڈیڑھ نا ڈیڑھ میر بھی نہ چلے جیڑے ایک نمبر ساں وہ میدانے ہو دیچ حضورت کہیں جھو کہیں ابو تجانہ ہے جھو کہیں صلو رسول اللہ علیہ وسلم اور تیر ابو تجانہ لوگ رہے تھے ابو تجانہ لوگ اتنے تیر لگے کال کن فرس صاحبہ کہیں جب اٹھے تو پدھر رسی ہے سی آرہی کنڈے آرہی آپ تک ایک تیری بار نہیں کھڑے تاکہ دنیا لوگ بتا چلے کہ رسول اللہ نے خید رکی بھائی اگر تیرا ہے وہ کیوں ہون لگا ہے فیدہ بات کیوں ہون لگا ہاں جی ہم اگر ہاں جاتے فیدہ بات چکلا اللہ کا عزاب آجا ہے سچی کل کر رسالا فیقی کھا دی تند چار گھنڈے بارہ آزار شہلہ دی دھوہاں کھا دا میرے اندر ساری گھنس جا دی رہی کیسا نہاں کوئی مردہ تھا مولی خادم خالد بن ولید کیا نا مالکی تو قضا و قضا اضافن فرمایا میں بڑی یا بڑی یا جنگہ میں جا دے رویا خمافی جسدی شبرون اللہ وفی زربتن فرمایا ایک بار اس نے میری جسم تے جگہ نہیں بچی جیتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے فرمایا کہ خالد مرنا ہوں دے وہ دو ہی مر جاندہ فلا نامت آیون الجبانہ میں آپ تی قبر انگر تے ناڑ کے تا لگے ہو میں اُتھو لکھ کے لے آیا دی بات اے عابدہ فرما اُس تو بات پھر میں اُن کتاب ہی ملی میں اُن لکھ کے لے آیا خالد بن ولید فرما جا کے بوز دلہ نو میرا پیغام سڑا دینا چھانا انہوں کدھی نہیں دنا ہوئے تلوارہ تے تیرہ تے نیزہ نہ لگے ہوئی مردہ تے گیسہ نہ لگے ہوئی مردہ تے بٹے نہ لگے ہوئی مردہ تے ایم جی دی گھوڑیاں نہ لگے ہوئی مردہ تے سارے دھنگاڑیں مر چکے ہوں دے لیکن مردہ اسے بیڑے ہوئی تے سورے موت آئیو آج دارے حتم اللہ زندہ بار زندہ بار ہو جی میں قل مکلمت بس میری آخری بات اینج کر کے حضور نہ پیار کرنا ہے آج دارے حتم اللہ یاری حسول کے علاوہ ہیں تاج دارے حتم نبیت زندہ بار زندہ بار تاج دارے حتم نبیت زندہ بار زندہ بار د ح Zoo سوالہ رحیتا رسول اللہ حلیتا formation اطول من المربو و اکثر من المشذف عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تحقیقت انفراتها و اللہ فلا جاوز شار و شحمت او زنائف اذو بوفر و اظہر اللہ انواسی الجمہین زجل حواجب سواب غم من غیر قرن بینہما ارکن یدرون غدب و اقلال ارمین نهر نیر يحصبه من لم يتعمل و شمت و سلحیہ سال الخدہ اندلی الفم مفلج الاسنان اندکی کر مسربت کا انہوں کا اجید کم یتن فی صفائل فتہ مو قدل الخلق باتنم متواسقن سوال بطن و صدر حرید و صدر بوعد ما بین من کی بین دخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت و صورت بشار یجریک الخطیار یا صدیعین والبطن من ما سوازالکا اشر الزراعین والمن کی بین والصدر تمیل الزندین رحم الراحت شسم القفائن والقدمین سائل الاطراف اوقان شائل الاطراف خمسان الاخمسان مسیح القدمین ينبون ملماو اذا زال زال قلع يخطو تجیفا ويمشي حون زری المشت اذا مشا كأن ما ينحد من سبب اللہ اذا انتفد اذا فد جميع حافظ الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السما حافظ الطرف نظره الى الانتفاد موسیقی